حضرت ربی بن حراش آپ نے خسم کھالی کہ میں اس وقت تک نہیں ہسوں گا جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میرا مقام جنت میں جہنم میں ہے میں جنت کو جاؤں گا یا جہنم کو جاؤں گا کیا ہوگا یہ جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا یقیناً تب تک میں ہسوں گا نہیں خسم کھال خسم کھالی ہے ہستے ہی نہیں حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی تو دیکھتے کیا ہے غسل دینے والے غسل کے تختیں پر ہس رہے جب تک غسل دیا جا رہا ہے آپ ہس رہے کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ جنت میں جانے گا اب اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ کیسی کیسی خسم کھائے اللہ والے ہسے بغیر رہنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے سنت موقعہ نہیں ہے ہس لے نہ کوئی گناہ نہیں کوئی کفر نہیں کوئی زناد چوری نہیں ہے خدا والے کیسے کیسے مقامات پر خسم کھائے اور خدا نے ان کی لاج رکھ لیا آج ہم ترکِ صلاحات کرتے ہیں نماز چھوڑتے ہیں ترکِ صلاحات سے توبہ کریں گے اس پر خسم نہیں کھاتے خلاہوں کو چھوڑنے پر خسم نہیں کھاتے وہاں نہ ہسنے پر خسم کھاتے ہیں چھوڑتے ہیں